بسم اللہ الرحمن الرحیم آج میں آپ کو ایسا وظیفہ بتاؤں گا جو کہ اللہ رب العالمین نے پاک کلام قرآن مجید فرقان احمید میں جس کو بیان فرمائے یہ 39 سبارہ ہے سورہ نو ہے اور اس کی آیت نمبر 10 آیت نمبر 11 اور آیت نمبر 12 ان تین آیات بجنات میں اس کا ذکر کیا گیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی نوٹ فرمائے کہ وظیفہ تو ایک ہے عمل ایک ہے لیکن وہ کتنے کام کرتا ہے چھے کام تو وہ ہیں جو یہاں سورہ نو میں اللہ رب العالمین بیان فرمائے بلکہ موقعین اور بزرگان الدین فرماتے ہیں کہ یہ وظیفہ ایسا وظیفہ ہے جو ہر مرض کا علاج ہے جس میں اللہ رب العالمین نے ہر مسئلے کا حل رکھ دیئے اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو بھی یہ وظیفہ اللہ پاک نے حکم دیا ہے کہ اے محبوب آپ یہ وظیفہ کیا کرے کونسا وظیفہ ہے تصویر بھی کریں اور استغفار بھی کریں اور یہ آج اور سورہ نو میں اللہ رب العالمین نے یہ بیان فرمایا ہے اس کے چھے فوائد جو بیان کیے ہیں آپ اندازہ لگائیں کہ ایسا وظیفہ جو بتانے والا اللہ ہے اور جس کو بتایا ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام نبیوں کے سردار ہیں جن کے لئے اللہ پاک نے پوری کائنات کو بنایا ہے تو اندازہ لگائیں کہ اس وظیفے میں اللہ رب العالمین نے کتنے راز رکھے ہوئے ہیں اور کتنے اللہ رب العالمین کے طرف سے انعامات ملتے ہیں وہ عمل کرنے سے استغفار استغفار اللہ ربی من کل زمب وعطوب علی اگر یہ پورا نہیں پڑھ سکتے تو کم از کم استغفار اللہ استغفار اللہ یہ تو پڑھ سکتے ہیں نا چھے کون کون سے کام ہیں جو استغفار کرنے سے قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے بیانا فرمایا کہ حل ہو جاتے ہیں فرمایا فَقُلْ تُسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ اللہ رب العالمین سے استغفار کرو اِنَّهُ كَانَ غَفَّارَا وہ گناہوں کو معاف فرمانے والے ہیں یعنی کہ استغفار کرنے سے سابقہ جو بندے کے گناہ جو سے سردد ہو چکے اللہ رب العالمین استغفار کی برکت سے سب سے پہلا جو اس کا فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ بندے کے گناہ کو معاف فرما دیتا ہے اور دوسرا کام کیا ہوتا ہے اگر بارش نہیں ہو رہی قید سالی ہے بارش نہیں ہو رہی پھر کیا کریں فرمایا کہ پھر بھی استغفار کریں اس کی برکت سے اللہ رب العالمین لگاتار مصلہ دار بارشیں عطا فرما دے گا پہلا کام پہلا فائدہ کہ اللہ پاک گناہ معاف فرما دے گا دوسرا فائدہ کہ بارشیں اگر نہیں ہو رہی تو اللہ پاک بارگاہ میں استغفار کریں تو اللہ پاک بارشیں نازل فرما دے گا اگر کسی کو مال کی کمی ہے کسی کو مالی پریشانی ہے اور اس کے پاس مال و دولت نہیں ہے وہ معاشی اس کے علاق تانگ ہیں تو وہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں استغفار کیا کریں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ اللہ رب العالمین ایسے بندے کو جو استغفار کرتا ہے مالی امداد بھی اللہ پاک کی طرف سے غیبانہ آتی رہ گی اور اللہ رب العالمین اس کے لئے رزق کے دروازے کھول دے گا و بنین ایسے افراد جن کو اولاد درینہ نہیں ہوتی اور اولاد درینہ کو جیسے پریشان ہیں کہ ہمارے ہم بچہ نہیں پیدا ہوتے تو وہ بھی استغفار کریں انشاءاللہ استغفار کی برکت سے اللہ باق ان کو بیٹے بھی عطا فرمائے گا و یا جعل لکم جنات اور اللہ رب العالمین باغات جن کے پھل نہیں لگتے جن کے باغ جو ہیں وہ خشک ہو چکے ہیں یا پھل نہیں لگ رہے فرمایا کہ استغفار کی یہ بھی برکت ہے کہ اللہ رب العالمین باغوں میں پھل عطا فرما دے گا میوہ جات اور حریحلی ہو جائے گی اور پھر فرمایا کہ چھٹا اس کا کیا فائدہ ہے و یا جعل لکم انہارا اور اللہ رب العالمین نہر جاری فرما دے گا تو یہ سارے استغفار کے فائدے ہیں استغفار کے فائدے ہیں ہم اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نازل ہونے والی پاک کلام کو اگر دیکھیں غور سے پڑھیں اس کا مطالعہ کریں تو کوئی بھی ایسا مسئلہ کوئی بھی ایسی پریشانی کوئی بھی ایسی بیماری نہیں ہے جس کا حل اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں نہیں رکھا اس لیے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے قرآن پاک کو ہدایت بھی بنایا ہے اور کوئی شفاہ بنا کر بھی نازل فرمایا ہے اللہ پاک ہم سب کو قرآن مجید پڑھنے کی سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین و معلیہ احلال بنا